السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے نعم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم جی ہاں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے خرج نکلنا رسول اللہ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہی مضاف مضافلے کی ترقیب ہے رسول اللہ مضاف پر نہ تو الافلام ہے اور نہ ہی تنوین ہے اور مضافلے پر زہر ہے کہانی کے لئے فی غزوة ایک غزوے میں غزوے کی تعریف اوپر آ چکی ہے کہ وہ جہاد جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے ہوں ورجعا عنہ اور لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ غزوے سے فی الظہیرتی دو پہر میں زہرہ بولتے ہیں دو پہر میں لوٹے وقانت ایام الصیفی اور گرمی کے دن تھے ایام یعنی دن یوم ان کی جمعہیں صیف بولتے ہیں گرمی گرمی کے مقابلے میں سردی کا ورڈ آتا ہے اس کے لئے آدھائے الشتاء قرآن کریم میں بھی ہے نا رحلت الشتائی والصیف اور گرمی کے دن تھے فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہا اراد یریدو چاہنا ارادہ کرنا تو ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یستریحا کہ آپ آرام کریں اس طرح یستریحو آرام کرنا دیکھیں ان فعل مزارے پر جب بھی آتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے یستریحو تھا تو وہ یستریحا ہو گیا وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ مَقَانٌ يَسْتَرِحُ فِيهِ الْإِنسَانُ إِلَّا الشَّجَرُ اور نہیں تھا فِي البریہ خوشکی میں مکانون کوئی بھی ایسی جگہ تو نہیں تھی کرے گا ترجمہ اور نہیں تھی کوئی بھی جگہ مکانون عربی میں جگہ کو بولتے ہیں اور بریہ خوشکی روح زمین یعنی پوری زمین پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی کیسی یستریحو فیه الْإنسانو کہ جس میں انسان آرام کر سکے اس طرح یستریحو آرام کرنا کہ جس جگہ میں انسان آرام کر سکے إِلَّا الشَّجَرُ سوائے درخت کے یعنی وہاں پر کوئی محل وغیرہ یا بنگلے وغیرہ تو نہیں تھے تو صرف درخت تھے جن کے نیچے آرام کیا جا سکتا تھا وَلَيْسَ فِي البریہِتِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ شَجَرٌ كَسِيرٌ لَيْسَ کا اسم ہے شَجَرٌ كَسِيرٌ اور بہت زیادہ درخت نہیں تھے کہاں پہ فِي البریہِتِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ عرب کے شہروں میں زمین میں یعنی عرب ممالک کے پوری زمین میں بریہِ خشکے کو بولتے ہیں زمین کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے تو عرب کی سرزمین میں ہم سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیں گے کہ عرب کی سرزمین میں بہت زیادہ درخت نہیں تھے وَلَيْسَ فِيهَا اور اس میں نہیں تھے إِلَّا السَّمُرْ سوائے بَبُول کے درخت کے سمُر بولتے ہیں بَبُول کا درخت کس میں کاٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہی درخت چاروں طرف نظر آتے تھے فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَحْتَ سَمُرَتٍ تو اُتْرَے نَزَلَ اُتْرَے قیام کیا قیام کیا کہ ہم ترجمہ کر لیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تحت سمُرَتٍ ایک ببول کے درخت کے نیچے دیکھیں سمُرَتٍ یہ نکرہ یوز ہوا ہے تو ہم نکرہ میں ہی ترجمہ کریں گے ایک ببول کے درخت کے نیچے وَاُرْ عَلَّقَ لَٹْكَا دِيَا عَلَّقَ يُعَلِّقُ مطلب لٹکا دینا وَلْلَٹْكَا دِيَا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بِہا اس درخت سے سیفہو اپنی تلوار کو سیفن جمع سیوف تلوار کو بولتے ہیں تو اپنی تلوار کو لٹکا دیا وَتَفَرَّقَ النَّاسُ تَفَرَّقَ يَتَفَرَّقُ الگ الگ ہو جانا اور لوگ الگ الگ ہو گئے متفرق ہو گئے منتشر ہو گئے وَنَامُ اور لوگ سو گئے وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحت السمرہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے ببول کے درخت کے نیچے تحت السمرہ ببول کے درخت کے نیچے سو گئے دیکھیں تحت جب بھی آئے گا وہ مضاف بن کے آئے گا اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ مضاف علیہ ہوگا دیکھیں دو دو مضاف علیہ آ رہے ہیں رسول اللہ خود مضاف مضاف علیہ ہے تحت السمورہ خود مضاف مضاف علیہ ہے دیکھیں رسول اوپر پیش کیوں ہیں کیونکہ وہ نامہ کا فائل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے حساب سے بدلتا رہتا ہے رسول اوپر پیش بھی آ سکتا ہے زیر بھی اور زبر بھی لیکن اللہ ہی جو ہے اس پر زیر ہی آئے گا کیونکہ وہ مضاف علیہ ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ببول کے درخت کے نیچے اس کے بعد کیا ہو وہ مستقل ایک واقع ہے انشاءاللہ ہم اس کو کے سبق میں کلئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ